زیادہ جانکاری کے ساتھ رو تک سے سمات داتا سنجے اس وقت ہمارے ساتھ رو تک سے لائپ بنے ہوئے ہیں سنجے چھے بچ چکے ہیں چھے بچ کار دو منٹ ہونے والے ہیں سمجھ سیما ختم ہو چکی ہے ووٹنگ کی فیلال آپ آگے کس طریقے کی پروسس رہنے والی ہے کیا کچھ تصمیریں دیکھنے کو مل رہی ہیں سمجھ ساتھ بجے سے لے کر ووٹنگ کا شروع ہونا تھا سمجھ ساتھ بجے ووٹنگ شروع بھی ہوئے سمجھ 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 سکتا ہوں کہ یہاں پر ایک سو پیچارویں بوت نمبر ہے یہ یہاں پر جو ہے پوری طرح سے کھالی پڑا ہے دیکھیں اکا دکھا ہی یہاں پر آپ کو ووٹر دکھائی دیں گے لیکن چھے بجتے ہی انہوں نے سکوٹی یہاں پر کھڑی ہے دیکھیں میرے پیچھے میں دکھانا چاہوں گا اور انہوں نے گیٹ بند کر دیا ہے کنڈی یہاں پر لگا دی گئی ہے اور ساتھ طور پر یہی کہا گیا ہے کہ چھے بجے تک کا سمجھ ہے دیکھیں ایک مہلہ آ رہی ہے حالانکہ چھے بہت چکے ان کی ریکویسٹ پر اس کو یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے جانے دیا جا رہا ہے ساتھ طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ چھے بجنے کے بعد پوری طرح سے مدان بند ہو جائے گا اور جو آدمی اس چار دواری کے اندر ہے وہی ووٹ ڈال سکتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں ادھگاری پوری طرح سے مستیج یہاں پر دکھائے دے رہے ہیں اور ساتھ طور پر یہ کہتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں آپ میں آپ کو دکھانا چاہوں ہوں دیکھیں کنڈی یہاں پر لگا جا رہی ہے یہ گیٹ ہے سچائی ویبھاگ کا اور یہاں پر جو ہے چار دواری کے اندر یہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے پوری طرح سے شانتی پوری طریقے سے جو ہے مددان کیا گیا حالانکہ چناؤ آیو کی ٹیم بھی پوری طرح سے واج کر رہی ہے پہلا ملٹری فورس اور ہریانا پولس کے جوان پوری طرح سے چپے چپے پر تینات ہیں ایجنٹ یہاں پر موجود ہیں حالانکہ ابھی تک کا جو مددان چپٹ گھٹنا ایک کوئی دکھا جگہ جو ہے پوری جلے میں دیکھنے کو ملی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ کہیں 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 کہ پوری طرح سے شانتی ان طریقے سے جو ہے مددان نمٹ چکا ہے ابھی یہ کہیں کہ ابھی تک کا جو آکڑا جو پرتیشت کا آیا ہے وہ ہے مددان کا ابھی تک جو ہے ساٹھ پانٹ سات پرتیشت جو ہے مددان ابھی تک ہوا ہے یہ پانچ بجے تک کا آکڑا ہے چھ بجے ہیں ابھی نیا آکڑا جو ہے وہ آنے والا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنا پرتیشت جو ہے مددان ہو پاتا ہے لگ بلگ یہی اندازہ لگا جا رہا کہ پیسٹ پرتیشت کے قریبا مددان ہوگا کیونکہ شام کو جو لمبی لمبی کتارے دیکھنے کو ملتی تھی وہ دیکھنے کو نہیں ملی اور اسی لیے جو ہے کہیں نے کہیں مددان اپنے گھر سے جو ہے باہر کم دنکلتے دکھائے دیئے ہیں کیونکہ جو چناوائے ہو گئے اس نے بھی پوری طرح سے لوگوں کو جاگروک کیا تھا جو جلا پرساسن ہے ان کی طرف سے بھی کافی لوگوں کو جاگروک کیا گیا تھا لیکن کارن کیا رہے ہیں گرمی کارن رہا ہے کہیں نہ کہیں مصر میں جو بدلا ہو رہا ہے بلکل ہے سنجے کیا آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ پانچ بجے تک کے ووٹنگ پسنٹیج کی ہم بات کر رہے ہیں خاص طور سے رو تک کی سنجے پانچ بجے تک کے ووٹنگ پسنٹیج کی اگر ہم بات کر رہے ہیں رو تک کی تو یہ سکسٹی پوائنٹ فائب سکس پرسنٹ ہے کیا اس کو ایک ہیلدی پسنٹیج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے چار ویدان سباہ رو تک جیلے میں آتی ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں یہ کہا جا رہا تھا یہ جو مدان ہے ٹیونٹی فائب پرسنٹ کے آس پاس ہوگا لیکن جس طرح سے یہ صبح سے ہی دیکھا جا رہا تھا کہ لوگوں میں جاگ رکتا دکھائی دی رہی تھی لوگوں میں کہیں نہ کہیں ایک اتصا دکھائی دی رہا تھا اس سے لگتا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں ستر پرسنٹ کے آس پاس جرور پہنچے گا لیکن جیسے جیسے سمیں بڑھتا گیا لوگ جو ہے اپنے گھروں میں ہی دکھائی دیئے اور مدان کی جو لمبی لمبی کتارے صبح دیکھنے کو ملی تھی وہ دوبارہ نہیں ملی تو ایسے میں کہیں نہ کہیں بلکل ٹھیک ہے سنجے میں آپ کے پاس آؤں گا آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ برش سمات داتا پاون سبر ویس وقت سیدھا ہمارے ساتھ لائپ بنے ہوئے ہیں پاون چھے بجے تک کا یہ ٹائم تھا ہم نے تصویریں دیکھی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے مد کا استعمال کیا کہیں جگہ جھڑپوں کی خبریں بھی صاحب نے آئی کہیں ایوی ایم نے بھی بہت دکتیں create کری ہیں لیکن all over جو پوری پروسس رہی ہے ووٹنگ کی کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں ایک ایک healthy یہ رہا ہے percentage کیونکہ 5 بجے تک کا بھی صاحب نے آیا ہے all over percentage اب تک صاحب نے نہیں آیا 5 بجے تک کے percentage کو all over ہم دیکھیں اگر تو یہ ایک healthy percentage ہے یا پھر واقعی اور زیادہ اس کے بڑھنے کے chances تھے پاون بلکل دیکھئے ہریانہ میں آج بھی دہانسوا چناؤ کے لیے مدان کی جو پرکریت تھی وہ سمپن ہو چکی ہے 6 بجے تک کا ووٹنگ کا سمیں تھا اور 6 بج چکے ہیں ایسے میں اب ووٹنگ جو ہے وہ کیول انہی مدانتاؤں کی ہو سکے گی جو ابھی مدان کے اندروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد باہر جو مکھے گیٹ ہے مدان کے اندروں کے انہیں بند کر دیا گیا ہے پورے پردیس میں 20 ہزار سے زیادہ مدان کے اندر جو بنائے گئے تھے ان مدان کے اندروں کے اب باہر تالے جو ہیں وہ لگ چکے ہیں لیکن اندر جو چار دیواری کے اندر لوگ پہنچ چکے ہیں وہ اب اپنا ووٹ ڈال سکیں گے اور اگر ووٹ پرتیسط کی بات کریں تو قریب 61 فیشدی ووٹ جو ہے وہ 5 بجے تک کا آنکڑا ہے پورے پردیس میں 61 فیشدی ووٹ جو ہے وہ 5 بجے تک کے آنکڑے کے مطابق ڈالے گئے ہیں جس میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ تیہتر دسمالو نو قریب قریب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوہتر فیشدی ووٹ جو ہے وہ جگادری ویدانسوا چیتر میں ڈالا گیا ہے اور سب سے کم کافی زیادہ نیراسا جنگ جو ووٹ پرتیسط ہے وہ بڑھخل ویدانسوا چیتر کا ہے جہاں پر قریب 42 پرتیسط ووٹ جو ہے وہ 5 بجے تک ڈالا گیا ہے تو ایسے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے کم ویدانسوا کا جو ووٹ پرتیسط ہے وہ بڑھخل کا ہے سب سے زیادہ کا جو ووٹ پرتیسط ہے وہ جگادری کا ہے پورے پردیس کا 5 بجے تک کا آنکڑا 61 پرتیسط کا ہے اور یہ ابھی 6 بج چکے ہیں اور 5 بجے تک کا یہ آنکڑا ہے 6 بجے کے بعد جو نیا آنکڑا آئے گا اس آنکڑے کے بعد یہ 65 پرتیسط کے آس پاس رہنے کی امید کر سکتے ہیں کہ جو ووٹ پرتیسط ہے وہ 65 پرتیسط کے آس پاس رہے گا اگر پورے پردیس کا all over ووٹ پرتیسط 65-66 پرتیسط اگر رہتا ہے تو یہ 2019 کے ووٹ پرتیسط سے بھی ڈیڑھ دو پرتیسط کم ہوگا کیونکہ جو 2019 کا جو ووٹ پرتیسط ہے وہ 67 دسمالوں 9 کے قریب یعنی 68 فریضی کے آس پاس رہا تھا لیکن اگر یہ اس بار 2024 کا جو ووٹ پرتیسط ہے وہ اس وقت 61 پرتیسط ہے تو اس پہ بہت زیادہ بڑھوتری کی امید نہیں کی جا سکتی لیکن 3-4 پرتیسط تک جو ہے وہ اور بڑھنے کی سمبھاؤنا رہے گی تو 65-66 پرتیسط تک جو ووٹ پرتیسط ہے وہ جا سکتا ہے لیکن پورے پردیس میں شانتی پون تریقے سے مددار ہوا ہے اور کئی جگہ پر چٹپوٹ گھٹنا ہے جرور ہوئی ہے کئی جگہ پر کئی امیدواروں کے سمرتھک آپس میں نظر آئے کئی جگہ پر جو ہے وہ اس طریقے کی تصویر جرور دیکھنے کو ملی لیکن حریانہ کے مکھے سچیو ٹی وی ایسن پرساد اور حریانہ کے جو مکھے نرواسن ادھکاری ہے پنک جگروال ان کے مطابق کہیں پر بھی ووٹ جو ہے وہ پرواہویت نہیں ہوا ہے یعنی جو مدان تھا وہ کسی بھی جگڑے کے چلتے پرواہویت نہیں ہوا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ شانتی پون طریقے سے مدان جو ہے وہ ہوا ہے اور باقی پوری سمکشہ جو ہے وہ اب چھے بجے کے بعد جب مدان کے اندروں کے گیٹ جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں اور جو انتیم جو ویکتی لائن میں کھڑا ہے وہ جب اپنا ووٹ ڈال دے گا اس کے بعد کی جو پوری ستیتی ہے پردیس بھر کی وہ ایک سمکشہ کے بعد پورا آنکڑے کے ساتھ جو وہ سامنے آئے گی لیکن کہینے کہیں یہ ضرور ہے کہ دو ہزار چووویس کے ویدان سبھا چناؤ کا آج ووٹ پرتیسط جو ہے وہ اب تک 61% سامنے آیا ہے اور ابھی یہ آنکڑا چار پانچ پرتیسط اور بڑھ کر 65% پرتیسط کے قریب جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے پورے پردیس میں مدان کی پرکیریہ جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے لیکن جو مداتا ابھی بھی لائنوں میں ہے مدان کے اندروں کے اندر 6 بجے سے پہلے جا چکے ہیں داخل ہو چکے ہیں وہ اپنا ووٹ ڈال سکیں گے جی ٹھیک ہے پابن آپ بنی رہی ہے ہمارے ساتھ سمباد داتا اس ورش سرما بھی سیدھا ہمارے ساتھ لائی بنے ہیں اس ورش ووٹنگ پرسنٹیج کی ہم بات کریں کیونکہ پانچ بجے تک کا پرسنٹیج یہ سامنے آ چکا ہے 61% یہ ووٹنگ ہوئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2019 جس طرح سے پابن بتا رہے تھے کہ اس کے کمپیر میں بہت کم ہے اگر بڑھتا بھی ہے تو زیادہ امید نہیں نظر آ رہی ہے ووٹنگ کی جو پروسس تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ تھی یا لوگوں نے اتنا انٹرس نہیں دکھایا دیکھئے ابھی تک جو ووٹنگ پرسنٹیج سامنے آئی 5 بجے تک 61% دی مددان دیکھنے کو ملتا نظر آر ایسے میں لگنا ہی رہا ہے کہ 2019 کا آکڑا وہ پار ہوتا آئے 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 باقی ہے ایسے میں نشیط طور پر ایک فیکٹر گرمی بھی تھا لیکن جو گرامی علاقے ہیں وہاں پر جو مدد پرتیشت ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتا نظر آئے لیکن جو کئی دیکھنے کو ملتا نظر آ رہے یعنی جو مدد آتا ہے وہ شہری علاقوں میں جو ہے گھروں سے باہر جیادہ جو ہے نحی نکلتے نظر آئے انٹریسٹ کے ساتھ ووٹ آ جو ہے ڈالتے نحی نظر آئے ہیں اور یہی وہ طبقہ دیکھنے کو ملتا آئے نظر ہونا چاہے لیکن وہ کیسے ہوگا وہ ووٹ ڈال کر ہوگا اپنا جو پرتنی دیا چنکر ہوتا آئے لیکن جیادہ وہاں پر پرسنٹیج 5 بجے آئے وہاں دیکھنے کو نہیں ملتا آئے دلچسپ یہ بھی بات ہوتی بھی نظر آئے گی یہ آئے آئے 5 بجے 61 60 فیس دی آکڑا ہوا ہے تو 6 بجے تک جو آئے جو آنٹیم ویق ڈالتا آئے آئے گا یہ آئے سمجھنے کو ملتا آئے کیونکہ تمام طریقے دعوے دیکھنے کو ملتے آئے نظر آتے تھے بی جی پی یہ کہتی تھی تیسری بار ریپیٹ کرنے جو آئے دوسری طرف کانگریس یہ کہتی تھی کہتی اس کا فائدہ دیکھنے کو ملتا آئے آئے گا تو اینٹی ان کمبنسی جب دیکھنے کو ملتا آتی ہے اور یا فیر اس کو سیدھے سبدوں میں کانگریس کی بھاشا میں سمجھانے مددان کا پرتیش ہے لیکن فیلال پچھلی بار کی بات کی جات تو اس سے کم مددان پرتیش ملتا آتا تو یہ جو پولٹیکل پنڈیت ہوتا ہے وہ اور دبا بناتا آئے گا کہ آخر ہڑی آرہ میں سرکار کس کی بنتی بھی نظر آئے گی بلکل اس پر شاپ بنی رہی ہمارے ساتھ پابن سیوار ورش سمات داتا وہ بھی ہمارے ساتھ سیدھا لائی بنے ہیں پابن پرسنٹیج بڑھتا ہے تو بدلاؤ کے سنکیت ہیں ہر بڑھتا ہے ہر دو ہزار چوبیس کا چناؤ بھگل ہے وہ بجا اس کے بعد پردیس میں تمام راجنیت دلوں نے امیدوار میدان میں اترے کئی جو چہرے ہیں وہ نردلیے کے طور پر میدان میں اترے اور آج جو مدان کی پرکیریا ہے وہ پوری ہوئی ہے چھے بجنے کے ساتھ ہی اب مدان کا سمیں ختم ہو چکا ہیں ان کو سب سے پہلے ہریانہ کا exit پول ہے وہ دکھائے گا اور بتائے گا کہ کس طریقے کا ٹرینڈ جو ہے وہ رہا ہے لیکن چناؤ آئیو کے دشا نردیس ہیں ان دشا نردیس وں پہنچتا دکھے گا لیکن ایک سنکیت ساپ مل رہا ہے کہ 2019 کے ویدان سبا کے چناؤ میں جو vote پرتی ست رہا تھا اس آنکڑے کو پار 2024 کا vote پرتی ست کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا چونکہ اگر vote پرتی ست 5 بجے تک 61 پرتی ست ہے تو اگر اس میں بڑھوتری ہوتی بھی ہے تو اتنی زیادہ بڑھوتری نہیں دکھے گی جس سے 2019 کے vote پرتی ست کے ست رہے کا دکھنا چاہیے تھا اس طرح اگر ست رہتی ہے اگر vote پرتی ست پرچند طریقے س رہتا ہے تو یہ سرکار کے لیے چنتا بڑھاتا ہے اور اگر vote پرتی ست رہتا ہے کم رہتا ہے تو یہ کہیں کہیں جو ست پکش ہے اس کے لیے رہت جو آنکلن ہے کئی بار جو وہ بپریت ہوئے ہیں جب vote پرتی ست زیادہ رہا ہے تو اس کا فائدہ جو راجے میں سرکار رہتی ہے اس سرکار کو بھی ملا ہے اور اگر vote پرتی ست کم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ملا ہے تو یہ آنکلن جو ہے وہ آنکلن جو سرکار کے لیے چنٹا ہے یا پھر بپکس کے لیے چنٹا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن جرور ہے کہ جو تیمپریچر ہے وہ کیا نظر آیا ہے مدان کے دن لوگوں کے اندر کس طریقے کا اتصا جب وہ مدان کندروں پر آئے تب ان کے چہرے پر کس طریقے کا اتصا تھا کس طریقے کی آج ان کا آنکلن جو کیا جا سکتا ہے اور جنیتا ٹی وی اپنے ایکجیت پول کے مادن سے پردیش کی جنیتا کے سامنے جلد جو ہے وہ رکھے گا لیکن ابھی ساڑھے چھے بجے کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا چونکہ چناؤ آئیو کے دیسہ نردیش جو ہیں ان کی پالنا ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں بلکل الگ الگ علاقوں میں بات کی جائے ہم حسار شیطر میں گھوم رہے تھے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو مددان ہے وہ ٹھیک دیکھنے کو ملتا نظر آئے مثلا کی ایک دو گھٹنا وں ہوتی کم رہتا وہ نظر آتا ہے تو لوگ کیوں گھروں سے باہر نکل کر نہیں آئے ووٹ ڈالنے کے لئے یہ ایک سوال جو ہے جو ہے جو نظر آتا اور یہ لوگ کون ہے خاص طور پر شہری ورگ ہے جو کی ووٹنگ پرسنٹیج میں پانچ بے تک پیچھے دیکھنے جو علاقے ہیں ان کے مقابلے دیکھنے کو ملتے وے نظر آ رہے تو ایسے میں شہری چھتر کے جو مطدات ہے وہ گھروں سے باہر نکل کر نہیں آئے ہیں وہ سوال کہی نہ دیکھنے کو ملتا آ رہے لیکن پورے پردیش بھر میں سو چانور روپ سے مطدان ملتا نظر آ تمام طریقے کی تیاریہ ہیں وہ election commission کے دوارہ کی گئی تھی ایک ہزار سے جادہ جو میدان میں دیکھنے کو ملتے وے نظر آ رہے تھے سرکشہ کے لئے ہم بات کی جائے تو جو 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 ملتے دیکھنے ملتے نظر آئی ہے اور اب جو انتیم دور جس کو کہا جا سکتا ہے جو کی لائنوں میں لگے مطدات ہوتے ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے وے نظر آ رہے ہیں ہم یواؤں کی بات کر رہے ہیں یا جتنے بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پہنچے ہیں کون کون سے مددے ان کے ذہن میں تھے جس وقت وہ ووٹ ڈالنے گئے کیا وہ بدلاؤ چاہتے ہیں آپ نے ان سے باتشیت بھی کی ہوگی کس طریقے کا اتصال میں دیکھنے کو ملا سنجے بلکل سچی کہ ہم صبح سے ہی راؤنڈ جیرو پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو گرامری شیطر کی اگر بات رہے میرے جیسے صحیح ہوگی سپرس نے بتایا تھا کہ جو گرامری شیطر میں زیادہ ووٹنگ کو دیکھنے کو ملی اور لوگوں میں کافی اتصال بھی دیکھنے کو ملی رہا تھا سبح سات وجے سے پہلے جو ہے جیسے سات وجے شروع ہوا تب جو ہے لوگوں میں کافی اتصال دیکھنے کو ملی تھا وہ خاصا نظر آرہ تھا کہ اب جو اپنے مددے شکشہ روتق جیسے علاقے کی راجنیتی گھڑ مانا جاتا ہے یہاں پس سے ہی جو ہے اگر تقریباً کہیں تو پورے پردیس کی راجنیتی شروع ہوتی ہے تو ایسے میں کہیں نہیں کہیں روتق میں سب سے بڑی دکھتے جو رہی چین سنیچنگ کی رہی مہیلہ ساب طور پر یہ کہتی نظر آئی آج بھی ایک مہیلہ جب ہم چار ساڑھے چار بجے کے قریباً جب اس سے باتیت کر رہے تھے تب بھی وہ یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ آج کل سریا چین سنیچنگ کی جو واردتیں وہ بڑھ رہی تو بھی پرتیسط کم ہوگا اور یہی بات چناؤ آئے کو سمجھ میں آئے اور اس کے بعد پانچ تاریخ رکھی گئی اب پانچ تاریخ کو بھی بڑا کارن جو ہے اس کا دیکھنے کو سنجے ہمیں لگتا ہے شاید تھوڑا انتظار ہمیں کرنا ہوگا کیونکہ ابھی ہم باتیں رکھ رہے ہیں وہ پانچ بجے کے آدھار پر ہم رکھ رہے ہیں تھوڑا انتظار ہمیں کرنا ہوگا چھے بجے تک جو آل آکڑے ہیں وہ نکل کر سنجے آپ کے پاس ہوں گا اس پرش ہم ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں آج چھے بجے تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا لیکن اکٹوبر میں دن کے وقت میں بہت زیادہ گرمی تھی کیا یہ بڑھتی گرمی میں ایک وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں بلکل آکٹوبر میں جو ہے اس طرح کی گرمی اپ اکشت نہیں ہوتی ہے لیکن تاپ مال جو کی جادہ تھا اور جو گرامی نراکو میں بات کی جائے تو وہاں پر اور زیادہ محسوس ہوتی نظر آتی اور ہم دیکھتے کہ جب بھی ہریارہ پردیش کی بات آتی تو لوگ صبح جیادہ ووٹ ڈالنے کو پریفرنس کرتے وے نظر آتی اور اس لئے ہم نے دیکھا جب مددان کی شروعات ہوتی نظر آئی سات بجے کے آس پاس تب جو لمبی لمبی کتارے تھی وہ لگے لگ علاقوں سے دیکھنے کو ملتی نظر آئی لوگ پہلے ووٹ ڈالنے آتے وی نظر آئی اور اس کے بعد میں اپنے جو ویکتی رہو لئے جو جو گراؤ ہے وہ دیکھنے کو ملتی نظر آئی حالان کی پچھلی بار کے مقابلے کترا ووٹ پرس دیکھنے کو ملتا نظر آئی گا لیکن ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ پچھلی بار کے مقابلے نظر آئی پچھلی بار 68.3 فیز دی جو ووٹ ہے وہ پڑھتے نظر آئے تھے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اتنے جو ووٹ پرس نظر آئے گی ملکل اس پہ لیکن اس سے پہلے جو ایک تاریخ چلی پابن سی بار بار ساتھ بنے مہین بار ساتھ تاریخ جس طرح سے پہلے یہ بات رکھی گئی تھی کہ ایک تاریخ اس میں تھوڑا بہت آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اور زیادہ بڑھ سکتا تھا کیونکہ پچھلے بار کے آکھڑے کو بھی نہیں چھوپا رہا ہے دوہزار انیس کا جو تیسد کو یہ آنکڑا اس بار جو وہ پار نہیں کرے گا اور ایک اکتوبر کو پہلے حریانہ میں مددان کا دن تیہ ہوا تھا لیکن اس کے بعد حریانہ بی جے پی کے ادھیکس مہنلال بڑھولی کی طرف سے ایک پتر بھارت کے چنانوائیو کو لکھا گیا ابی سنگ چوٹالا این ایلو کے نیتہ ان کی طرف سے بھی جو وہ ایک پتر لکھا گیا اور یہ کہا گیا کی ویکنٹ ہونے کے چلتے ایک اکتوبر کی جگہیں اور اس کے ساتھ ہی بیشنوی ساماج کا ایک تیوہار ایسی بیچ ہونے کے چلتے جو وہ تاریخ میں بدلاؤ کی اپیل کی گئی اس کے بعد تاریخ میں بدلاؤ ہوا اور آج کی تاریخ جو مددان ہوئی اب آج ہریانہ میں ووٹنگ ہو چکی ہے ایسے میں چرچہ کی جائے ایک اکتوبر کو ووٹ اگر ڈالے جاتے تو ووٹ پرتی بڑھ جاتا اس سے بھی کم رہتا اس کے اوپر بات جو ہے وہ کرنا بیمانی ہوگی چونکہ ووٹ پرتی ست آج سامنے اب تک آیا ہے ایک ست پرتی ست اور اس کے بعد جو فائنل آنکڑ آنا ہے اس کا ہمیں انتظار کر کھا آنکڑے آنکڑے کرنا ہوگا لیکن کم سے کم یہ ضرور ہے کہ پانچ سال کے بعد لوگ تنتر کے پراؤ کے روپ میں ووٹ کے عدیقار کا استعمال لوگوں کو ملتا ہے لوگ پانچ سال جو بھی پارٹی ست میں آتی ہے جب کوئی کمی ست ست میں جو پارٹی سرکار کی نا لوگوں میں اتصال تھا لیکن آج ووٹ پرتی ست کے نتیجوں کے روپ میں کچھ نیراشہ جرور رہی ہے لیکن جو یہ ووٹ پرتی ست آئے گا اس کے اندر کتنا پرتی ست جو وہ ووٹ پرتی ست جو اکل رہے گا یہ ضرور دیکھنا ساتھ اب جو ایک ہزار اکتریس امیدواروں میں سے کون نبوے ویدھائی بنے گے ست پکش کون ہوگا کن نیدلیوں کی جو ہے وہ لگے گی یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ آٹھ اکتوبر کو ساپ ہوگی لیکن ہریانہ میں آج دو ہزار چوبیس کے ویدانس بات چناؤ کے رن کے لئے جو ووٹنگ ہے وہ سمپن ہو چکی ہے اور پورے پردیس میں شانتی پون طریقے سے مددان رہا ہے کچھ جگہوں پر چکپوٹ گھٹنا ہے جرور ہوئی ہے کئی جگہ پر کئی امیدواروں کے سمرتھ کابس میں جرور ہے اور ہمارے ساتھ کچھ سمباد داتا بھی سیدھا گراؤن سے بنے ہوئے ہیں اس پر جس طرح سے ووٹنگ پرسنٹیج ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں اور گرمی بہت زیادہ تھی یہ بھی ایک وجہ مانی جا رہی ہے لیکن فیلال اب انتظار ہے فائنل پرسنٹیج یہ لگتا نہیں ہے اور جو ہے چونکہ پانچ بہے تک 61 فیز دی تھا تو جو میکسیمم یہ لگ رہا ہے کہ آکھڑا بھڑتا نظر آئے گا وہ تین سے چار فیز دی بھڑتا نظر آسکتا ہے یعنی 66 فیز دی کے آسپاس ہو سکتا ہے جو فائنل آکھڑا دور نظر آئے حالانکہ جب انتیم دور ہوتا ہے تو لوگ جیادہ گھروں سے باہر نکل کر دیکھنے کو ملتے نظر آتے ہیں اور جو اپنا متدان ہے وہ کہیں نہ کرتے نظر آتے تو انتیم آکھڑا کس پرکار کا نکل کر سامنے آتا ہے اس کے لئے انتظار کرنا ہوگا کہ آخر آکھڑا وہ چھو لے گا یا پھر لگ نہیں رہا کہ چھو نظر آئے گا کیونکہ جس طریقے کے الگ علاقوں سے ریپورٹ نکل کر سامنے آرہی ہے انتیم دور میں بھی جو کئی علاقے ہے وہاں پر اس طرح کی بھی نہیں دیکھی گئی ہے تو اس لئے یہ مانا پرکریہ پوری ہو چکی اور ہم اگزٹ پول بھی دکھاتے وی نظر آئیں گے اور ہم سیٹ وائز بتاتے وی نظر آئیں گے کہ آخر کس پرکار سے پرٹیکولر سیٹ پہ کس طریقے سے جو سمیقرن ہے وہ بنتے وی نظر آئے پارٹیز نے اپنے کس پرکار سے امیدوار مددان پرتیشت کے سندر میں اگر ہم کئی بات کر لیتے تو پیشلی بار کا آکڑا نہیں چھوٹا آئے گا یہ جو ہے پرٹیت ہوتا بنو آخری سوال آپ سے یہی ہے جو آج پوری پروسس رہی ہے ووٹنگ کی اس کو لے کر آپ کا فائنل کمنٹ کی آپ لگتا ہے لوگوں میں دیکھنے کو ملا اور واقعی جس طرح کا ایک کریز یواؤ میں دیکھنے کو ملتا ہے بلکل نیچے طور پر ہریانہ میں جب ویدان سبا کی چناؤ کا بگول بجا اس کے بعد لوگوں کے بیچ جب ہم چناؤ پر چار کی دوران گئے تھے تو جو تصویر جو بنتی دکھ کی امید کی جا رہی تھی اتنا بڑا ووٹ پرتیسط رہتا ہوا جرور نظر نہیں آیا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اپنا اتصا دکھایا ہے 5 سال کے بعد جو انہیں موقع ملا ہے اس موقع کو انہوں نے پوری طریقے سے بنانے کی کوشش کی ہے بہر آٹھ اکتوبر کا انتزار کرنا ہوگا اگلے 5 سال حریانہ میں کس سرکار بنے گی بہت شکریہ پابن سیور آپ سپرش آپ بہت شکریہ اور سنجی بھی ہمارے ساتھ لائی بنے سنجی آپ کا ہی بہت بہت